بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج سے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں انجینئر مرزا کی کلابازیاں جس میں اپنی آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں بلکہ اس کے سو جھوٹ ہم نے لوگوں کو دکھائے ہیں ویڈیو نمبر نو سو چار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجینئر مرزا کے سو جھوٹ تو اس کے ماننے والے کہتے ہیں جناب چھوٹے چھوٹے کلپ کارٹ کے آپ ڈالتے ہیں بھائی پوری ویڈیو تو نہیں دکھائیں گے آپ کو ظاہر اس میں کچھ کلپ کارٹ کے جہاں جملہ مکمل ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں مرزا صاحب پہلے کچھ کہتے ہیں اور بعد میں کچھ کہتے ہیں تو اس کی کلابازیاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ساتھی سے اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا ہوا آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لَاِلَّا مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ابو بکر وَلِيُ اللَّهِ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا جی دوستو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انکار کرے ان کی صحابیت کو نہ مانے ان کو صحابی تو وہ کافر ہے کیونکہ قرآن کا منکر ہوگا اور آپ نے اگلی ویڈیو میں دیکھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہوگا نعوذ باللہ من ذارک پہلی ویڈیو میں کیا کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انکاری کافر ہے اور دوسری میں کہا کہ وہ کافر نہیں یعنی پہلے قرآن پیش کیا اب قرآن کا منکر ہو گیا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ویڈیو سے اب اس کے چیلے اتنے اندھے ہیں جب ہم نے پہلے یہ ویڈیو دکھائی دوستوں کو بتائی تو کہنے لگے جناب پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کیا فتوہ ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھے مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی بھائی اللہ کی بندو ذرا ہوشک ناخل لو وہاں بیعت کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھے مہینے بیعت نہیں کی اور یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی انکاری ہو گئے تھے ان کی صحابی ہونے کے انکاری ہو گئے تھے وہ بات اور کس طرح باتوں کو کیا کرتے ہیں اس کے اندھے مقلد ملاتے ہیں مکس کرتے ہیں تو بات یہ کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانے گا وہ کافر ہے کیونکہ قرآن میں آپ کے صحابیت ثابت ہے اب آپ نے خود دیکھا کہ پہلے قرآن پاکی آیت پڑھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صحابیت قرآن سے ثابت ہے حضرت ابو بکر کا منکر جو ہے وہ کیا ہوگا کافر ہوگا اور اگلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ کہتا ہے وہ منکر کافر نہیں ہوگا اسے کہتے ہیں کلابازی اور قرآن کا منکر کیا ہے وہ کافر ہے تو قرآن میں آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں اب یہ قرآن کا منکر بن گیا ہے انجینئر مرزا قرآن کا منکر بن گیا ہے کیا آپ ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے جو قرآن کے منکر بن گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی زیاد بن ارکم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لائے وہ علی ہے عمر بن مرہ تابی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخی تابی کے سامنے کی کہ زیاد بن ارکم صحابی نے مجھے بتایا کہ پہلا شخص جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہے تو عبرہیم نخی تابی ہے اور تابی بھی جونئر تابی ہے سینئر تابین میں منی آتا وہ فورن کہتا ہے عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے اور تنوں پہ پوچھے تو ابو بکر نے زمانہ پایا ہے تو عمر نے زمانہ پایا ہے اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلِ امیہ میں کس قدر بغزے اہلِ بیت انہوں نے گھول دیا تھا ابراہیم نخی جو ہے وہ تابی ان کی عمر فورٹی سکس یرز ہوئی ہے ٹوٹل پچاس اجری میں پیدا ہوئے ہیں چھانوے اجری میں فوت ہوئے ہیں بخاری مسلم کے راوی ہیں امام عرفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں ان کا الموجم القبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا بلفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی لانے کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا حالانکہ اللہ معاف کر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو انجینئر مرزا کی کلابازیاں دکھا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پہلے کلپ میں کس طرح امام ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ و طابعی ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا بنا دیا کہ بنوی امیہ نے کس طرح لوگوں کی دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا بغض ڈال دیا تھا تو اسی بغض سے بول رہے تھے ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی پھر ہم نے آپ کو دوسرے قلعے میں دکھایا کہ وہ کس انداز سے ابراہیم نخیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں قاتلین حسین میں سے شامل ہوتا مجھے اللہ معاف بھی کر دیتا تب بھی میں آپ علیہ السلام کے سامنے سر نہ اٹھا سکتا جنت میں تو یہ امام جو ہیں یہ سارے امام اہلِ بیسے محبت رکھتے تھے لیکن اس بندے کو بس جب چاہے کسی کو ناسبی کا جو ہے وہ اپنا ٹائٹل دے دیتا ہے جب چاہے کسی کو بغض حسین کا ٹائٹل دے دیتا ہے اس کی اپنی مطلب اپنی دنیا ہے اتنے بڑے امام کے بارے میں اس نے پہلے کیا کہا اور بعد میں کیا کہا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی کلا بازیاں کسی بلی کی دم کٹ گئی نا اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹتے ہیں تاکہ میں نمائیہ نہ ہوں آپ یہاں جو رفائدہ نہیں کرتے تھے نا ان کی دم کٹیوئی تھی وہ کہاں ہوں دو امام کرتے رہے دو نہیں کرتے اچھا دو کون سے کرتے ہیں وہ آمد بھی رمبر میں امام شافی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام عریفہ نہیں کرتے ہیں تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک کا فائدہ نہیں کرتے تھے امام مالی کی اپنی کتاب روح ارس میں موجود ہے الموتہ امام مالک اس میں نماز کا چپٹر کھولیں نماز کے طریقے پر ایک ہی حدیث لے کہیں مبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے قورف علی دین کے ساتھ المدونت القبرہ ایک کتاب امام مالک کی طرح منصوب ہے اس کی سنت ثابت نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شیف گزری ہے کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے ان کی جو فکح کی بنیادی کتاب ہے المدونت القبرہ جیسے ہنفیوں کی ہے نا شرع معنی الاثار جسے تحاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری اس طرح مالکیوں کی بنیادی فکح کی کتاب کونسی ہے المدونت القبرہ اس کے اوپر پوری فکحہ مالکی بیس ہے اس میں ڈریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گیا انہوں نے جواب دیئے میں یہاں پہ بعض سال بھی کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کتاب کا ٹرپرشل ہے سر آپ کے کہنے سے ٹرپرشل نہیں بدے گی فکحہ مالکی تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں المتہمہ مالک میں ہاتھ باندھنا ہے اور جو ان کی فکح کی اسٹیبلش کتاب ہے البدونت القبرہ اس میں چھوڑنا ہے تو زیرہ پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی البدونت القبرہ کی جو حیثیت ہے وہ پرارٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ہم نے آج دکھائیے انجینئر مرزا کی تیسری کلابازی المدونت القبرہ جو امام مالک کی کتاب ہے اس کے بارے میں کہا کہ وہ منصوب ہے ان کی طرف صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے اور کس طرح بلی کی مثالیں دی اور سارا اور دوسرے کلم میں اس کتاب کی تاریخ بیان کی اور لطاڑا وہابیوں کا کوئی جناب اگر وہ نہیں مانتے ان کے ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو اتنی اہم کتاب ہے کہ مالکی اس پر عمل کرتے ہیں بلکہ موتا سے بھی اس کا زیادہ درجہ ہے اور یہی المدورد القبرہ کتاب ہے جس میں امام مالک کے شاگرد امام مالک سے پوچھتے ہیں کہ رکو کو جاتے ہوئے رکو سے اٹھتے ہوئے اور تیسری رکعات پر جب کھڑے ہوتے ہیں یہ جو رفلی دین کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے فرمایا لا عارفو میں اس رفلی دین کو جانتا ہی نہیں صرف پہلا رفلی دین تقبیر تحریمہ کے جو وقت جو رفلی دین کیا جاتا ہے بس میں اسی کو جانتا ہوں اس کے علاوہ کسی رفلی دین کو میں نہیں جانتا تو امام مالک رحمت اللہ لے رفلی دین نہیں کرتے تھے اور بلکہ فرمایا میں نہیں جانتا حالانکہ دیکھیں موتا امام مالک میں رفلی دین کے حدیث لائے ہیں اور یہ اتنی سختی سے منع فرما رہے ہیں ظاہرے آپ ہمیشہ مدینے میں رہیں تو کسی کو نہیں دیکھا رفلی دین کرتے ہیں فرمایا میں نہیں جانتا اس رفلی دین کو تو معلوم ہوا کہ دو امام رفلی دین نہیں کرتے تھے امام مالک اور امام ابو حنیفہ دیکھا کس طرح کلابازییں کھاتا ہے مزید انتظار کیجئے اس کی کلابازیوں کا تو مولا مدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ سو کے قریب بیٹھے ہیں نا جی یہ کتاب تو خریدیں اپنے پاوکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں اور یہ سارٹ کپی بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے ساڑھے تین سو صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے طائرے کے اندر اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں لا جواب کتاب ہے اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے ان کا چاہل ہونا اور لوگوں پر آیاں ہو گیا باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولا مدودی سے یہ آپ نے پوچھا اس مسئلے میں ساتھی مجھے مولا مدودی سے اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں جو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے جو قادرین عثمان سے بدلا نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عوضہ دیئے عوضہ کر دیئے میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا اس معاملے میں مدودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے جی دوستو آپ نے انجینئر مرزا کی چوتھی کلابازی دیکھی پہلے بڑی تعریف کر رہا ہے خلافت و ملوکیت کتاب کی جس کے رائٹر مولانا ابوالعالی مدودی ہے جناب جنہوں نے اس کتاب کا رد لکھا ہے ان علماء نے اپنی بدنامی میں مزید اضافہ کیا ہے ان کی جہارت لوگوں پر آیاں ہو گئی ہے اس کتاب کو پڑھیں اور بڑے پیارے اسلوب میں لکھی گئی ہے اور بعد میں کیا کہا کہ مولانا مدودی صاحب کی جناب تحقیق مکمل نہیں ہے یعنی یہ ان کا رد کر رہا ہے تو یہ اپنی بدنامی میں پر کیا کر رہا ہے اضافہ کر رہا ہے اور اس کی جہارت لوگوں پر آیاں ہو رہی ہے جنہوں نے اس کتاب کا رد کیا ہے انہوں نے تمام صحابہ کے طرف سے جواب دیئے ہیں چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر انہوں نے الزامات لگائے امیر معاوی رضی اللہ عنہ پر یا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تو تمام صحابہ کا انہوں نے دفع کیا ہے اور مرزا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونکہ رافضی ہیں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس نے لکھا اس کا دفع کر رہے ہیں اور باقی صحابہ کرام آلی بردوان کے بارے میں جو اس نے لکھا اس کو سچ مانتے ہیں تو یہ اس کی کلابازی ہے کہ پہلے کہتا کہ جنہوں نے اس کا رد کیا انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کیا اور ان کی جہارت لوگوں پر آیاں ہو گئی ہے اور بعد میں اسی کتاب کا راد بھی کر رہے ہیں کہ ان کی تحقیق مکمل نہیں ہے تو یہ ہوتی ہے کلابازیاں وہ کہتا ہے امام کرمانی نے کہا کہ سیدن علی اور حضرت معویہ دونوں ہی مجتہید تھے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ حضرت معویہ کو اجتحاد میں خطا لاحق ہوئی ان کو ایک اجر ملے گا جبکہ سیدن علی کو دو اجر ملیں گے وہ جو کہتا ہے جی وہ جی مجتہید اور بھئی بخاری مسلم میں حدیث ہے حاکم وقت اگر اجتحاد کرے نا اور اس کا اجتحاد صحیح ہو تو اس کو دو اجر ملیں گے اور حاکم وقت کا اجتحاد غلط ہو تو ایک یہ نہیں ہے کہ حاکم وقت سے جو ٹکڑائے اور جتھا اور پارٹی بنا کے رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اور حکمرانوں کو للگا رہے اس کو ایک اجر ملے گا یعنی سیدن علی کی اگر جنگیں جنگیں جمد صفین لہروان جو کہ حاکم مبنی ہیں میں نے دو سو حدیث اکثر بغاری مسلم سے ثابت کیا ہے یہ صحیح ہیں تو حضرت علی کو دو اجر ملیں گے اگر حضرت علی کی جنگیں غلط ہوتی تب بھی ان کو ایک اجر ملتا مخالفین کا تو کیا ذکر ہی نہیں ہے جی دوستو آپ نے انجینئر مرزا صاحب کی پانچویں کلہ بازی دیکھی کہ کس انداز سے اس حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کر رہا ہے کہ مخالفین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے ان کے مخالفت ہے انہیں کیا حجر ملے گا اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر ہے رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ مرزا صاحب کا یہ ریسرچ پیپر ہے اور اس کے صفحہ نمبر تین پر لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلط اجتہادی تھی یہ دیکھیں اس کا دیا ہے اس نے ٹائٹل اس انتہائی نازق موضوع پر دو احادیث ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک سیدنا عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے دگنا عجر ملتا ہے اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے ایک عجر ہے اب دیکھنا آگے کیا کہتا ہے یہاں کہا تھا حاکم کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے مخالفین کے لیے نہیں آگے لکھتا ہے نوٹ جنگ جمل اور جنگ سفین میں امیر المؤمن سیدنا عالی رضی اللہ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو دگنا اور مخالفین کو بھی ایک عجر ملے گا کہتا ہے مخالفین کا تو ذکر ہی نہیں ہے یہ اس کا اپنا ریسٹرچ پیپر ہے میرے بھائیوں یہ ہوتی ہیں کلابازیاں اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے اس کے ماننے والے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جراب علی نواز انلائن جو چینل ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلے جو ہے وہ دکھاتا ہے مکمل بات نہیں دکھاتا بھئی مکمل بات ہے کیا بات اس نے کی کس انداز سے بات کی وہ بھی آپ نے دیکھی اور یہ اس کا ریسٹرچ پیپر ہے کہتا ہے مخالفین کا تو ذکر نہیں یہ کیا لکھ رہا ہے کہ مخالفین کو بھی ایک عجر ملے گا کیوں کہ دونوں طرف سے شیئر صحابہ مجتہی تھے وہاں کس انداز سے زبان استعمال کی اسے کہتے ہیں کلابازیاں آپ ایسے لوگوں کو سمجھیں اپنے آپ کو کس طرح جھوٹا کر رہے ہیں کیا رہے ہیں اور اپنے ریسٹرچ پیپر میں لکھ کیا رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاق ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دیکھے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پرشانی نے اللہ سے مانگنا ہے یہ لاکہ جالی روایتیں مساند بن عبی شہبہ سے یہ ایک بدو آگیا اعرابی آگیا اس میں عامش مدلس آن سے روایت کر رہے ہیں وہ جالی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں وہ جل ہی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں تو صحابہ کے اطوال پہ جو حدیث کی جو سب سے بڑی کتاب ہے جو مسلم عامد سے بھی بڑی ہے وہ ہے المسنف ابن عبی شہبہ جس میں 38000 احادیث اور صحابہ کے اطوال اور صابعین کے مطلب ہیں جو امام بہاری اور امام مسلم کے استاد ہیں اور امام مسلم نے 50000 حدیث ہیں یعنی 20% آف صحیح مسلم روایت ہی امام ابن عبی شہبہ سے ہے 235 حجری میں فوت ہوئے یہ صحابہ کے اطوال اور صحابہ کے عامال کی سب سے بڑی کتاب ہے المسنف ابن عبی شہبہ امام ابن عبی شہبہ کا مجموعہ ہے دنیا میں سب سے بڑی حدیث اور اثار کی کتاب ہے 38000 احادیث اور اثار ہیں مسنف ابن عبی شہبہ میں یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے امام بہاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابن عبی شہبہ المتوفیت 235 حجری بلکہ صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں یعنی 20% صحیح مسلم کا اس بندے نے روایت کیا ہے امام مسلم کے یہ استاد ہے امام ابن عبی شہبہ تو انہوں نے یہ جمع کیا ہے بخاری کے بھی استاد ہے مسلم کے بھی استاد جی دوستہ آپ ملائزہ فرما رہے ہیں انجینر مرزا صاحب کی کلابازیاں کس طرح کلابازی کھائی پہلے کہا جی مسنف ابن عبی شہبہ دور کی کتاب ہے پھر کہتا جی بنیادی کتاب اور اتنی اہم کتاب ہے کہ مسند احمد سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے اور پندرہ سو روایات امام مسلم نے لی ہیں اسے کہتے کلابازیاں پہلے کہتا جی دور کی کتاب اس میں جی احمد شمدلے سے انسی روایت کرتا ہے اور گستاکی کا فتوہ بھی دیا حالانکہ اسی روایت کو امام ابن حضر اسکلان عمد اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں بتیس دار دو نمبر روایت ہے آپ علیہ السلام کی قبر اینور پر ایک صحابی آئے عرض کیا رسول اللہ دعا کیجئے بارش نہیں ہو رہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو میرا سلام کے بارش یہ ہوں گی اب یہ روایت ابن کسیر بھی اس کو صحیح کہتے ہیں امام ابن حضر اسکلانی بھی اس کو صحیح کہتے ہیں کہتے ہیں یہ آمش مدلل سے انسی روایت کرتا ہے اپنا جو ریسرچ پیپر ہے اس کا واقعہ کربلا کا حقیقی پسمند اس میں کئی روایات اس نے آمش سے لی ہیں وہاں جب ہم نے ویڈیو بنائے جناب یہاں تو آمش مدلل سے تو انسی روایت کر رہا ہے آپ کہتے ہیں یہ حسن صحیح ہے کہتے ہیں جناب اس کو البانی نے صحیح کہا ہے چونکہ جو البانی کے علم پر ریلائی کرتے ہیں ہم ان سے علم تو نہیں کھینچ سکتے واہ جی واہ ابن حضر اسکلانی کے علم پر ریلائی کیا جاتا ہے یا البانی کے علم پر ریلائی کیا جاتا ہے سارے مدارس میں ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ علی کے کتب پڑھائی جاتی ہیں البانی کے تو کتاب ہی نہیں پڑھائی جاتی تو اس طرح یہ کلابازیں کھاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہتے ہیں حضر تلی کے سامنے میں سر کاٹ کے لائے گیا کس کا یہ میں کس کی روایت سن رہا تھا کہ غالباً میں نے حضر زبیر کا لائے گیا نہ دی نہ 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 کوئی سر کاٹ کے لیے پہلی دفعہ بھائی میرے تمام محدثین مغرقین نے لکھا ہے کہ پہلی دفعہ اگر کوئی سر کاٹ کے کسی مسلمان حکمران کے سامنے رکھا گیا ہے نا تو وہ معاویہ کے سامنے امار کا سارا ہے اس سے پہلے کبھی حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لاکے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزر کی بشارہ دیتا شکریہ زبیر جاتا ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کر رہا ہے جناب کسی بھی اسلامی حکمران کے سامنے سب سے پہلے اگر کسی کا سر لیا گیا ہے تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امار کا سر لیا گیا ہے اور بعد میں کیا کہا حضرت زبیر کا سر لیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں غور کریں اور تھوڑی سی آپ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے اور جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی اور یہ جنگ سفین سے پہلے ہوئی تھی جنگ سفین بعد میں ہوئی جس میں امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زبیر کا سر لیا گیا اور یہ کیا کہہ رہا تھا جناب تمام محدثین اور مورخین کہتے ہیں کہ اسلامی حکمران کے سامنے کسی کا سر لائے گیا تو سب سے پہلے جناب امیر معاویہ ہیں ہم آپ کو صرف دکھا رہے ہیں اس کی کلابازیاں اپنے آپ کو کیسے جھوٹا کرتا ہے ایسے جھوٹوں پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے ہرگز نہیں یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جائل چھوکرا ہے حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویڈ سنیں ان علماء کی لینگویڈ سنیں یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے یہ الفاظ دیکھیں حالیٰ کہ مجھ سے وہ پاس سات سال ہی بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویڈ استعمال کی ہے پروفٹ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلی کی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آکے میں بتائے گا وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آکے میں بتائے گا ایک میرا کلپ کٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کی ہے یہ کوئی نیگٹیو ورڈ ہے ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے یہ کوئی نیگٹیو ورڈ نہیں یہ اس طرح کی جب آپ چبلے مارتے ہیں تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شاہ نہیں جائے انٹ چبلہ ہی زوڑوں زاڑے گلو سراؤ اور چبلہ جی دوستو آپ نے انجینئر مرزا کی کلابازی دیکھی جب اس کو اہل حدیث کے عالم عمر صدیق صاحب نے کہا یہ جاہل چھوکرا ہے تو کہنے لگا جناب یہ بزاری زبان ہے دیکھیں علماء کے زبان یہ بزاری زبان ہے اور جب اس نے آپ علیہ السلام کو چھوکرا کہا تو کہنے لگا جناب یہ کوئی نیگٹیو لفظ تھوڑی ہے یہ تو ینگ بوائے کو کہا جاتا ہے یہ تو چبلے مار رہے ہیں یہ اپنی شکست کا اعلان کر رہے ہیں سناو اور چبلے مارو نعوذ باللہ من ذالک اس کو جب چھوکرا کہا گیا تو اس کو تکلیف ہوئی اور یہ کہنے لگا کہ یہ بزاری زبان ہے اور جب یہ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں نیگٹیو لفظ ہے ہی نہیں ہے اور ہم نے جب اس کی اصلاح کی ہم نے جب باتیں کی تو کہنے لگا یہ چبلے مار رہے ہیں ہم آپ علیہ السلام کا جو دفاع کر رہے ہیں انہوں نے اس بلو وہ چبلے ہیں اور جو اپنا یہ دفاع کر رہا ہے وہ چبلے نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جناب اسے کہتے کلابازیاں یہ اپنے آپ کو کہاں تک لے گیا ہے اس کو کوئی جائل کہتا ہے تو کہتا ہے بزاری زبان ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کیے کہتا ہے نہیں جناب یہ تو نیگٹیو لفظ ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے بولا تھا نا نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ مان و الافید آپ خود اندازہ لگائیں اس کی کلابازیاں بھی دیکھیں اور اس کے پیچھے جانے والے دیکھیں کہ اپنے بارے میں جب اس کو کہا گیا چھوکرا تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی اور جب اس نے نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا تو جناب کس طرح یہ صفائیہ دے رہا ہے اور جب ہم اس کو بتا رہے ہیں تو ہمیں کہہ رہا ہے یہ چبل مار رہے ہیں الامان و الافید صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے اور امام بخاری کے قربان جاؤں امام بخاری نے کوئی دو نمبری نہیں کیا یہ حدیث چھپا بھی سکتے تھے دوسری مثال صحیح بخاری سے کتاب التفسیر چپٹر میں سورة الاحقاف کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار آزار آٹھ سو ستائیس نمبر حدیث لے کے آئے ہیں اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی کنٹرول سی حدیث لے کے آئے ہیں لیکن حدیثیں چھپ تو نہیں چھی جانی ابن عجر اسکلانی نے انصاف کیا لے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ان دین اور مرزا کی کلابازی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے کیا کہا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی دو نمبری نہیں کی چاہتے تو حدیثیں چھپا سکتے تھے اور بعد میں کیا کہا آپ دیکھ رہے ہیں ہم جب یہ دکھاتے ہیں عوام کو تو ان کے چیلوں کو مرزا کے چیلوں کو بڑی تکلیف ہوتی کہ جناب کلپ کارٹ کارٹ کے دکھاتے ہیں بھائی صاحب جملہ پورا ہے پہلے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دو نمبری نہیں کی وہ حدیثیں نہیں چھپاتے تھے دوسرے قلع میں کہا کہ وہ حدیثیں چھپاتے تھے ابن حجر اسکلانی نے انصاف کیا وہ پوری حدیث لیا یعنی امام بخاری حدیث پوری نہیں لائے انہوں نے حدیث کو چھپایا ابن حجر اسکلانی نے جو انصاف کیا وہ پوری حدیث لائے ہیں بات واضح ہے کس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر یہ تحمد باندھ رہا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیثیں چھپاتے تھے نعوذ باللہ بن ذالک اللہ مان و لا فیض یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈراما سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارتغل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے میں تو ویسے بڑا حران ہوئی جورت کی کیسے طرح انہوں نے کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پبندی ہے یعنی یہ حکومت ختم ہونے تک انشاءاللہ آپ جنہوں کہنے ہونے آرے لگے رب ہوگے دوسری تو آپ بس اب کوئی پرابلم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ ارتغل ڈراما دیکھیں آپ کے پرابلم ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا دیا ہوا ہے یہ دوستو آپ نے دیکھا انجین ورزا کی کلابازی کس طرح کلابازیاں کھاتا ہے ہم پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں اور یہ بھی آپ نے دیکھا پہلے کس طرح یہ تعریف کر رہا ہے کہ پی ٹی والوں نے کیسے جرت کی جناب یہ تو پوری دنیا میں اس کے خلاف بڑا کام ہو رہا ہے اور وہ تو اس کو دیکھنے نہیں دیتے اور جو باتیں اس نے کیا آپ نے دیکھیں اور سنیں اور بعد میں جناب حکومت نے ان کو ارتگل کے پیشے لگا دیا ہے بس کوئی مسئلہ ہو تو ارتگل لیکھ لو یہ کیا کلابازیاں ہیں بھئی ایک آپ کا موقف ہونے چاہیے آپ کس طرح کلابازیاں کھاتے ہیں دوستو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایک دین مذہب نہیں ہے نہ اس کا کوئی ایک موقف ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا کبھی تولہ کبھی معاشا یہ اس کی کلابازیاں ہیں اور ہم جب اس کو دکھاتے ہیں ان کے چیلوں کو تو کہتے ہیں جناب یہ کارٹ کارٹ کے کلپ دکھاتے ہیں بھائی بات مکمل ہے پہلے کس طرح وہ تاریخ ویان کر رہا ہے اب جب دیکھا کہ قوم دیکھ رہی ہے جذبہ رہا ہے تو اس کی دکان بند ہونے والی ہے تو جناب پھر وہ شروع ہو گیا جناب یہ بس کوئی مسئلہ ہوتا اب ارتگل دیکھ لیں جناب حکومت نے لگا دیا پہلے آپ تاریخ کی چیز کی کر رہے تھے جناب یہ تو میں تو بڑا حیران ہوں پہلے کہتے آپ کہ کس طرح پیٹی والوں نے چلا دیا دوستو دیکھیں آپ اس کی کلابازیاں مزید بھی دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتے رہیں گے اس کی کلابازیاں سوال ہے رفعی دین سنت ہے یا فرض تو ہم سے کے پوچھ رہے ہیں جو بغیر رفعی دین کے پڑھئی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوچ کے سنت کو چھوڑتا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی الاسلام نے چھے لوگوں پر لانت فرمائی ہے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوچ کے میری سنت کو چھوڑے چلو لے لو جواب علی بھائی اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ چھے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جوری ہوئی بارہ سنت موقعہ چھوڑ دیتے ہیں کیا وہ لوگ لانت کے مستق نہیں قرار پائیں گے وضاحت فرمائی اور نمبر تری وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پر تعلیم فرمائی ہیں دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پر وعید بتائی ہے اس کو چھوڑنے والا بھی لانتی ہوگا اب آجیں یہ فرض کی جو بارہ سنتیں ہیں کس ضعیفت ہی اس کے اندر یہ بارہ سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے ہاں اس کا تو اس روح بھی بلکل ڈیفرنٹ ہے بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا بارہ رکھتے ہیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل تا یہ ہے فضیر وعید بتائیں کدھر ہے جی دوست آپ نے دیکھا اور سنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انجین مرزا کی کلابازیاں پہلے کل میں کیا کہا کہ رفل ادین جو نہیں کرتے ان کے بارے میں ہم آپ کو ایک ترمیدی شریف سے حدیث سناتے ہیں جو جان بوجھ کے آپ علیہ السلام کی سنت چھوڑے اس پر لانت ہے اور بعد میں کیا کہا کہ اس پر لانت ہوگی اس سنت کو چھوڑنے پر جس میں آپ علیہ السلام نے وعید بتائی ہو وعید دکھاؤ کہ جو آپ علیہ السلام بارہ رکھاتے پڑتے تھے اس کی فضیلت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو پڑے گا جنت میں اس کے لئے مقام بنے گا جو اس کو چھوڑے گا اس کے لئے وعید کہاں ہے مجزہ صاحب رفل الیدین کو چھوڑنے کی وعید کہاں ہے پہلے آپ نے کیا کہا جو رفل ادین نہیں کرتے ان پر آپ نے فٹ کی وہ حدیث اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وعید بتائیں تو آپ بتائیں نا کس حدیث میں ہے کہ جو رفل ادین نہیں کرے گا اس کے لئے وعید ہے کوئی دوست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کبھی بھی یہ دکھا نہیں سکتا اس کی کلابازیاں یہ جھوٹا شخص ہے عوام کو دھوکے دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے پر تبلیغ کر رہے ہیں اور جس چیز کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا رفل ادین کو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا چار سو تیس نمبر مسلم شریف اور نو سو اٹسٹ نمبر مسلم شریف حدیث ہے آپ علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے اس کے بارے میں وعید ڈال رہا ہے حالانکہ وعید بھی نہیں بلکہ منع ہے اور جس کو آپ علیہ السلام کر رہے ہیں اب فرمایا کہ بہت زیادہ عظیم اس کا ثواب ہے اور فرمایا کہ دنیا و معافیہ سے مجھے بہتر ہیں یہ فجر کی سنتیں ہیں اسی طرح آپ علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں گھوڑے روند ڈالیں اس کے باوجود بھی تم فجر کی دو رکعتیں نہیں چھوڑنا اور آپ علیہ السلام ہمیشہ فجر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے رہے زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مرگ کے بعد دو عشاء کے بعد دو تو وہ آپ علیہ السلام ہمیشہ پڑھتے رہے اس کو کہتا ہے چھوڑنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا اگر کوئی چھوڑتا آپ وعید بتائیں یہی کہہ رہا ہے وعید بتائیں مجھے صاحب رحف الہدین چھوڑنے پر وعید بتائیں دوستو یہ سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے اور میلی سات کتابیں ہیں تاریخ کی اہل سنت کی اثنٹک اثنات کے ساتھ جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچول تردیب کے ساتھ نکل کریں اور جہاں جہاں اس کنٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیں اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی وہ میں آگے بتا دیتا ہوں اور وہ ساتھ کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہے مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے انہوں نے دیتے ہیں ابھی بھی بہت کام کتابوں گا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر التبری رحمت اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری ہمارے اسلام میں سے تاریخ تبری انہوں نے لکھی دوسری کتاب جو ہے الاسطیاب امام ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ المتوفا 463 ہجری کمال کتاب لکھی تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے ابن عساقر رحمت اللہ علیہ المتوفا 531 ہجری ان کے چوتھی کتاب اسود الغابہ امام ابن عسیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 630 ہجری یہ ان کی کتاب پانچویں کتاب ہے تاریخ ابن کسیر البدایہ والنہایہ وڑی مشہور کتاب حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری اور چھٹی کتاب تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون رحمت اللہ علیہ المتوفا 808 ہجری اور ساتھویں کتاب الاسابہ ہے دیکھیں جی جو تاریخ ہے نا جی اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے ٹھیک ہے نا جی طبقات ابن سعد ہو یا تاریخ ابن کسیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام عطبری کی یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن ساکر کی اب اس میں جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے سندے بیان کر دی گئی ہیں صحیح ضعیب کے فیصلے کوئی نہیں لگے گئے اس لیے ان کی ایس سچ کوئی نہیں رہتی آپ ان کی کس طرح جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے لادہ کر سکتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا اور سنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انجینئر مرزا کی کلابازیاں کہ میں آپ کو وہ کتابیں بتاتا ہوں جو اتھینٹک ہیں اور ان میں جو کمی رہ گئی تھی وہ میں نے پوری کر لی ہے ہم نے آپ کو پورا قریب دکھایا پہلی کتاب دوسری تیسری ساری کتابیں اس نے بتائیں البدایہ اور الاسابہ حالانکہ عربی جاننے والا اس طرح کی گلتی نہیں کرتا البدایہ والنہایہ الاسابہ یہ الفاظ ہے جس بندے کو صحیح کتاب کا نام لینا نہیں آتا وہ عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ میں بہت بڑا پڑھا لکھا ہوں اور میں بڑا ریسرچر ہوں ہم آپ کو دکھا رہے اس کی کلابازیاں پہلے کہا کہ اتھینٹک کتابیں بعد میں کہا نہیں اس طرح ان میں کوئی ایسی چیزیں اتھینٹک نہیں ہوتی اس میں موضوعی روایات ہوتی ہیں اس طرح خود آپ نے دیکھا جناب اسے کلابازی کہتے ہیں کہ پہلے کیا کا اور بعد میں کیا کا ہم آپ کو پورا کلپ اس کا دکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کرتا ہے جب ان کو جواب نہیں بن پاتا ان کو یا ان کے جو فالورز ہیں تو صرف یہ بات ڈنڈورہ پیٹتے ہیں جناب یہ ہمارے کلپ کارڈ کارڈ کے دکھاتے ہیں بھائی آپ نے دیکھا ہر بات کو آپ نے سمجھا کس طرح اس نے بات کیا علماء پر کیچڑ بھی اچھالا جناب مولوی ترجمانی ہونے تھے حالانکہ اب بھی جتنے ترجمے علماء نے کی ہیں یہ جو اندر بغز ہوتا وہ اس کا باہر نکل رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے میرے خلاف اس نے ویڈیو بنائی اس میں یہ کہا جناب کہ میں کوئی اپنے جو ہے وہ زبان سے گناہ کا کلمانی نکالتا اور پھر ہم نے آپ کو دکھایا کئی ویڈیوز میں کہ امام خدوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اس نے کس طرح کی زبان استعمال کی ہے تو وہ گناہ کے کام نہیں ان کو جو ہم نے آپ ویڈیو میں دکھا ہے وہ الفاظ دورانہ بھی مناسب نہیں سمجھتے جو اس نے امام خدوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں الفاظ استعمال کی ہیں اور پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جناب علیہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں بس ان کے پاس جذبات ہے جذباتی بات اور علم کوئی نہیں ہے رتی برابر بھی علم نہیں ہے اور اس نے میرے خلاف جو ویڈیو بنائی اس میں کہتا ہے جناب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے گا تو مسلمان جذباتی ہو جائے گا اور سب سے جو ہے وہ سلیم فطرت رکھنے والا برداش کرنے والے سب سے وہ صحابی صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے جب ایک کافر نے بات کی تو آپ بھی بڑے گسے سوئے آپ نے اس کو گسے سے جواب دیا بخاری میں روایت ہے تو جناب علیہ اس وقت تو آپ کہتے ہیں جناب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر ہوگا تو جذبات تو آئے گا جذبات میں بات تو ہوگی لیکن جب علماء بات کرتے ہیں جذبات سے یا اپنے عوام جذبات سے بات کرتے ہیں یہ جذباتی کام کر رہے ہیں ان کے پاس کو علم نہیں ہے بھئی آپ کا کوئی ایک موقف تو ہونا چاہیے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ذکر خیر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ذار کیا جائے گا تو بندے کو جذبہ آئے گا اور دوسری دعا آپ کہتے ہیں جذباتی لوگ ہیں ان کے پاس علم رتی برابر نہیں ہے تو اس طرح ہم آپ کو ان کی کلابازیاں دکھا رہے ہیں آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جناب یعالی اس میں کوئی علم نہیں ہے یہ کوپی پیسٹ کرتا ہے یہ اس وقت دکورہ جاہل ہے کئی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو دکھایا سامنے کتاب ہے جناب میرے پاس اگر کتاب ہوتی تو میں آپ کو حدیث دکھا دوں سامنے کتاب ترمیزی رکھی ہوئی آپ کے پاس چونکہ وہ عربی ہے نا اور ابھی بھی آپ نے دیکھا البدایا اب کتاب کا نام ایک بندے کو لینا نہیں آ رہا البدایا نہیں ہے تو البدایا ہوتا ہے الاسحابہ اس نے کہا الاسحابہ نہیں ہے تو الاسحابہ ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ جب دین میں اپنی چیزیں ڈالیں گے اور لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائیں گے تو وہ پھر علماء کا بغض ڈالیں گے جناب ہماری طرح لوگ کنورٹ ہوں اور علماء سے بغض رکھیں اور علماء سے بغض رکھنا آپ علیہ السلام فرمایا یہ ہلاکت ہے تو یہ کام ہلاکت والا کر رہا ہے جو شخص بھی اس کی پیچھے جاتا ہے وہ علماء سے بغض رکھتا ہے پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثیں مجموع زواید میں آپ علیہ السلام فرمایا علماء سے بغض رکھنا اور ان کی محفل میں نہ جانا اور ان سے محبت نہ کرنا یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سے محبت پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت اور پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اس طرح کلاباز اور جھوٹے شخصوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے یہ سی طریقے سے کہ آپ کوئی کلیشیم آتا ہے نا بندہ مولوی کے پاس تو مولوی کہتا ہے یہ اس کی تو دھاڑی پوری نہیں ہے اس کی تو شلوار نہیں چاہے اوہ تو گال نا جواب دے کاری نہ کرا تیرے گلو دعا قنوط سنو تیرے گلو سنیے دعا قنوط تو بھی غلط پڑھیں گا اللہ اممہ انہا نستعینو کا ونستق ویرو کا دعا قنوط آئی نہیں ہے ایک قنوط نازلہ کی دعا ہے دعا قنوط تو وہ ہے اللہ مہدی نہیں فیمن حدائی تیرے گل ججا گلو سنو تنو بھی نہیں آمدی دعا قنوط تیرے گلو بزرگوں بھی نہیں آمدی دعا قنوط کیونکہ انہوں نے تو فکر حنفی میں وہ دوسری والی دعا قنوط لکھی ہے دعا قنوط تنو بھی کو نہیں آمدی علی بھائی اگلا سوال ہے علی بھائی نے کئی ایک لیکچرز میں یہ بات اشارتا کی ہے کہ ہمارے حنفی بھائی جو دعا قنوط پڑھتے ہیں وہ دعا قنوط ویتر کی دعا نہیں ہے اللہمہ انہا نستعینوکا ونستغفروکا یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں اس میں زیادہ تر دعوی ہیں یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے وہ بھی پڑھیں آپ دونوں پڑھ لیں لیکن پرائمری دعا یہ ہے وہ قنوط نازلہ کی دعا ہے چونکہ صحابہ اکرام نے قنوط ویتر کو بھی قنوط نازلہ کے طور پر یوز کی ہے یعنی ویتر کے اندر نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں لیکن چونکہ صحابہ سے ثابت ہے تو صحابہی دین میں حجت ہیں اہلِ بیعت ہی حجت ہیں کیونکہ ان کا استاد کون تھا نبی علیہ السلام انہوں نے اپنی ذاتی کوئی بات بھی امت تک نہیں پہنچائی ہے جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کی برکات ہیں کہ پہلے کس انداز سے بات کی کہ ان کے بزرگوں کو پتہ نہیں کہ دعا قنوط کونسی ہے یہ ہماری ویڈیوز کی برکات ہیں کہ مرزا صاحب کی جہالت لوگوں پر آیاں ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا جاہل ہے کتنا بڑا یہ انپڑ ہے جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے اس نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں اس کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہوئیں ہیں اس نے پڑھی نہیں اگر پڑھی ہوتی تو اس طرح کی باتیں نہ کرتا اور کس طرح بات میں بات کیا ہاں جی اللہم اینہ نستعینو کا یہ صحابہ کرام علی مردوان دعا قنوط کے لئے یہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے اور صحابہ کرام علی مردوان کا کوئی بھی فعل اپنی طرف سے نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تعلیم دی ہوگی تب انہوں نے آگے تعلیم پہنچ رہی تھے بھائی آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا آپ نے کس انداز سے بات کی جناب ان کے بزرگوں کو پتا نہیں ہے حالانکہ جو یہ جو دعا ہے آپ علیہ السلام انہوں نے امام حصر رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اس کے راوی بھی ایک ہنفی عالم ہے محدث احمد بن جواس ہنفی چودہ سو پچیس نمبر روایت ہے ابودعو شریف میں تو ہنفی عالم اس روایت کو بیان کر رہا ہے اور دعا قنوط کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے امام حسین ایک اور دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور یہ دعا سکھائے کرتے تھے اپنے شاگردوں کو اللہم انہا نستعینو کا ونستغفیرو کا مصنف ابن عبی شہبہ حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو بانوے تو آپ نے دیکھا کس انداز اس نے بات کی ان کے بزرگوں کو بتانی حالان کہ فقہ حنفی کی ایک ابتدائی کتاب ہے بہار شریعت اس میں مفتی عمجد علی رضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ جتنی بھی دعایں یہ میں لکھ رہا ہوں تین چار دعایں نے لکھی جو حدیث ثابت ہیں فرما جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ساری چاہیں پڑھ سکتے ہیں اللہم مہدینی فیمن حادیتا یہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں اللہم انہا نستعینو کہ یہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور آپ علیہ السلام جو پڑھتے تھے اللہم انہی عوض برداء کامین ساختے کہ یہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ساری پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ لکھا انہوں نے فقہ انفی میں یہ کہتا ہے فقہ انفی میں تو صرف یہ دعا ہے انہوں کا اور کوئی دعا نہیں ہے ان کے بزرگوں کو نہیں پتا تھا اس طرح کی گندی زمان استعمال کر کے اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہیں اگر یہ پڑھ لکھا ہوتا اس نے یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس طرح کی گندی زمان استعمال نہ کرتا اور بعد میں اس کو رسوہ زلیل ہونا نہ پڑھتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پڑھا کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کرتے تھے تو پہلے کس انداز سے بات کرنا کہ ان کے بزرگوں کو نہیں پتا جب ہم نے ویڈیوز بنائی بھی یہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے وطرم یہ دعا پڑھنی ہے تو بعد میں اس کو پتا جائے ہاں یہ تو ہے تو پھر یہ اس نے پہنترہ بدلا تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس کی کلاباسیاں پہلے کس انداز سے بات کی مطلب یہ پکا جاہل ہے نیرہ جاہل ہے اگر اس کو علم ہوتا اس طرح کی بھونگیاں نہ مارتا پہلے پوری ریسرچ کرتا اس کے بعد بات کرتا تو جب جتنی ہم نے اس طرح کی چیزیں پکڑی ہیں بعد میں یہ اپنا پہنترہ بدلتا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے جناب آپ پہلے کس طرح کی بات کر رہے ہیں اولیاء کرام کے بارے میں بات کرتا جناب یوٹیوب پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کے بارے میں وہ گستاخانہ ویڈیوز ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی نظر مار کے تو سارا کچھ کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ نظر مار کے ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کر لیتے ہیں یہ بات کرتے ہو کئی مرتبہ اس نے بات کی یہ بات کرتے ہو کہتا ہے اگر میں اس وقت اللہ کا ولی ہوں ہوتا اور یہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہیں وہ ڈیلیٹ نہ کرتا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو یہ بار بار کہتا ہے کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوتا اور میں یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کرتا تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اور بعد میں کہتا ہے جناب میں اللہ کا ولی ہوں جب ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کو پولیس لے گئی جیل میں آب گئے تو کہنے لگا جناب اللہ کے ولی سے اس نے مخالفت کی ہے اس لیے انہیں جیل میں جانا پڑھا کوئی بھی دنیا میں آج ایسا کوئی بندہ نہیں ہے پیر فقیر جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے لیکن یہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں اور پھر کہتا ہے جو اللہ کا ولی ہے اور پھر یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہ کر اس پر لعنت اپنے اوپر لعنتیں ڈلوارا ہے تو اس کے ماننے والے خوش کے ناکل نہیں جناب یہ کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے دین کے بارے میں سے کچھ نہیں پتا یہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے یہ دھوکے دے رہا ہے کس انداز اس نے فقہ انفی پر جھوٹ بولا فقہ اور محدثین آنا پر جھوٹ بولا حالانکہ محدثین وہ جو ہنفی محدثین ہیں وہ روایت کرتے ہیں اللہم مادنی فی منادید یہ ایک ہنفی محدث نے یہ روایت بیان کی ہے کہتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے الامان والافید دوستو اس کی کلابازی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہم نے کافی ساری کلابازی ہیں آپ کو دکھائیں کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرتے ہیں اپنے آپ کو جھوٹا کرتے ہیں ہم نے دونوں کلپ آپ کو دکھا ہے پہلے کلپ میں کس طرح کے زبان استعمال کی اور بعد میں مانا بھی جناب آپ پہلے سیکھ لیا کریں پہلے آپ پڑھ لیا کریں اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پوچھ لیا کریں پھر اپنی زبان کھولا کریں تاکہ آپ کو زیلہ تروسوائی کا سامنا